بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں شہزاد گلوب سٹیٹ ٹیم ریجنڈ کے پریڈ فرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریس سے ہوں گے دیر ویورز آج کا ہمارا ٹوپک سیکٹر ای اور ایف کی اپروول کا ہے کافی لوگوں کی کیوریس تھیں کہ سیکٹر ای اور ایف میں کیا سارے بلوکس اپروفڈ ہو گئے ہیں اور ایکسٹینشن میں کون کون سی چیزیں جو اپروفڈ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی تو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ون بے ون کر کے سیکٹر ای ای ایف میں کون کون سے بلوک ہے کون کون سی کس کس کی اپروول آئی ہے کہ نہیں آئی تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکٹر ای کو سیکٹر ای میں تقریباً آلماس سارے بلوک ہی اپروفڈ ہو چکے ہیں اس میں رفی بلوک جو تھا وہ بھی اپروفڈ ہو گیا ہے جینہ بلوک، اقبال بلوک، جہر بلوک، قائد بلوک آ جاتا ہے اس کے بعد نشتر بلوک ہے اور نشتر ایکسٹینشن یہ سارے ایریا اپروفڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہم آتے ہیں سیکٹر ایف کی طرف تو سیکٹر ایف میں تلہ بلوک یہ بھی اپروفڈ ہو چکے ہیں غزنوی بلوک تقریباً ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ اپروفڈ ہوا ہے جو پورشن مسجد تک ہے غزنوی بلوک جو سٹارٹ آ رہا ہے ماسٹر ٹائل سے اور نیچے غزنوی مسجد جو ہے وہاں تک جا رہا ہے وہاں تک جو ہے یہ اپروفڈ ہو چکا ہے غزنوی بلوک اور مسجد سے نیچے والا پورشن جو ہے وہ اپروفڈ نہیں ہوا اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکندر بلوک کی طرف تو سیکندر بلوک بھی ٹوٹلی اپروفڈ ہے آلمگیر بلوک بھی اپروفڈ ہے اور شیرشاہ بلوک کی طرف آ جاتے ہیں شیرشاہ بلوک بھی بالکل اپروفڈ ہے اور شیرشاہ ایکسٹینشن جو پانچ منلی کٹنگ آئی تھی وہ بھی اپروفڈ ہو چکی ہے اسی طرح تحید بلوک میں جو پلوٹس آن گراؤنڈ ہیں وہ اپروفڈ ہو چکی ہیں کئی پلوٹس ہیں جو ابھی میپ پر تھے اور موقع پر نہیں تھے وہاں پر ابھی آف گراؤنڈ تھے تو وہ اپروفڈ نہیں ہوئے تو تحید بلوک بھی تقریباً 80% اپروفڈ ہو چکا ہے آن گراؤنڈ جو ایریا ہے یہ تھیں ساری چیزیں جو جو اپروفڈ ہو چکی ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ کون سا ایسا پورشن تھا جو اپروفڈ نہیں ہوا بھی اس میں اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے کون سے بلوک سے جو اپروفڈ نہیں ہوئے ایل ڈی اے سے تو اس میں آور سی سی کی بہت زیادہ کیوریز آ رہی تھیں کہ آور سی سی آپ جیسے کا پتا ہے ایک سال پہلے تو لانچ ہوا تھا لیکن آور سی سی اپروفڈ نہیں ہوا اس کے بعد غازی بلوک جو ہے وہ بھی اپروفڈ نہیں ہو سکا غزنیوی ایکسٹینشن بلوک وہ بھی نون اپروفڈ ہے ابھی سٹیل اس کے بعد ٹیپو سلطان بلوک جس میں دس ملہ اور کنال کی کٹنگ آ جاتی ہیں وہ بھی اپروفڈ نہیں ہے پھر اسی طرح ٹیپو سلطان ایکسٹینشن جہاں پہ پانچ ملہ کٹنگ تھی وہ بھی اپروفڈ نہیں ہے اسی طرح گولف فیز وان ٹو تھری یہ بھی اپروفڈ نہیں ہوئے یہ بیورس ایک ڈیٹیل ویڈیو تھی ریگارڈنگ بلوک کی کلائنٹ سیکیوریسی کہ ان کو ان سے اپروفڈ ہوئے ہیں تو یہ ابھی تک جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق یہ یہ ایڈیا اپروفڈ اور نون اپروفڈ ہوئے ہیں مزید ڈیٹیل کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن کو بھی پریس کریں بہت شکریہ السلام علیکم